ہیلو فیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب لوگ میں یہاں پہ کر رہی ہوں کیا پیاج فرائے اور اس کے ساتھ میں رائی کا تڑکہ اور یہ میں نے بیسن ریڈی کر لیا ہے ایک تھک سا بیسن ہے اور سب سے پردت میں یہ بتا کہ ہوں بنا کہہ رہی ہوں میں بنا رہی ہوں وڑا پاؤ پراپر وڑا پاؤ تو نہیں کہیں گے اسے کیونکہ اس کی جو لال چٹنی وغیرہ ہوتی ہے وہ میں ویسا نہیں بناتی ہوں میں ڈیفرنٹ ٹائپ کا بناتی ہوں پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر یہ ڈالا تھا پر میں نے سوچا تھونا ایک پک ریسپی آپ کو بتا دی جائے تو میں یہاں پہ پیاج اور رائی کے دھانے ہینگ فرائی کر کے اس میں آلو کا پیسٹ اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس میں سارے مساری ڈال دیا ہے جو کی ہم دوسا بھی یوز کر سکتے ہیں فیلنگ کرنے کے لیے پرانٹھے بھی بنا سکتے ہیں کچھوڑے بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے پورا اپنا مسارہ تیار کر گیا ایک چٹ پٹا سا مجھے بولتے ٹائم بھی میرے موں میں پانی سا آ رہا ہے تو یہ ہم نے آلو کا سب کچھ ڈال کے سارے مساری ڈال کے تیار کر لیا ہے پیسٹ اب یہاں پہ ہم ایسے یہ بن لیں گے تل لگے ہوئے بن فریش بن اس کو ہم اچھے سے گھی لگا کے تاوے پہ سیکھیں گے کچھ اس طرح گھی جو ہے اتنا نہیں لگانا کہ اس میں گھی گھی کا وہ آئے بس ہلکا ہلکا پھر ہم جو ہے گھی میں ہلکی سی مرچ کو گرم کر لیں گے اور اس میں نمک ڈال دیں گے اس کے اوپر اور نمک ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑا یہ فوٹ جائیں ان کی کلیاں تھوڑی سی فوٹ فوٹ جائیں پھر ایک نیبو لیں گے اور نیبو اچھے سے اس پہ نچوڑ دیں گے تو جو ان مرچ کا فلیور ہے نا وہ وڑا پاو کھاتے ٹائم آپ کو بہت زیادہ یمی لگنے والا ہے آپ ایک بار یہ ٹرائے کرنا اس کے بعد یہ ہماری ہری مرچ نمک اور نیبو کے ساتھ تیار ہے ایک سکتہ بڑھیا اب جو ہے بن کو لیں گے سوری آلو کی ٹکی لیں گے بنائیں گے جتنی ہیوی بنانا چاہتا ہو جتنی جتنا انسان کھا پائے اتنی ہیوی بنالو بس وہ بیسن جو ہے اچھے سے ڈپ کر کے مطلب کڑھائی میں فرائی ہو پا ہے اب اس ٹکی کو ہم بیسن میں ڈپ کریں گے جو ہم نے بیسن بنائے تھا بیسن میں ہم نے ڈالا تھا ہینگ نمک ہلکا سا لار مرچ پاوڈر اور تھک سا بیسن کا پیس بنا کے اس میں ڈبو دیا اب یہ ہاتھوں سے اٹھائیں گے تو پھر ہی سارا یہ ہاتھوں میں ہی لگ جائے گا اس لئے اسے اچھے سے پلٹ کے ایک بار ہاتھ سے اٹھا کے جو انگلیوں کے نشان ہوں گے نا اس کو پھر سے بس اس کو ایسے ہی فرائی کر لیں گے اچھے سے ساری کو ہاتھ دھوتے رہیں گے بار بار پھر ایک کر کے ایک کر کے ایسے آپ کے پاؤ بن جائیں گے پھر آپ نے اس میں سوس لگانی ہے اور اس میں لال مرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے اور یہ آپ کے بن بن جو ہیں تیار ہیں ایک دم ریٹی ٹو سرف کے لئے اس میں اچھے اور آپ کے جو آلو کا پیسٹ ہے نا وہ کافی تیکھا اور چٹ پٹا ہونا چاہیے کیونکہ اسی کا فلیور ہمارے پورے بن میں آنا ہے اس لئے اس میں ایک دم تیکھا چٹ پٹا فلیور اور جو ہمارا جو ہم نے ہری مرچ بنائی ہے اس کا جو فلیور ہے وہ تو بہت ایون ہے تو آپ یہ چھوٹی سی پیاری سی قویق ریسپی آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں اور مجھے جرور ٹیک کریں باقی کیا ریسپونس ہے کیسا کیا ریسپونس ہے ابھی جو ہے ہم سرف کریں گے اور باقیوں سے پوچھیں گے ان کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں بہت اچھا لگ رہے ہیں کھا کے بتاؤ ہم نے اپنا برگر کھانا شروع کر دیا ہے بتاؤ کیسے بنا دکھ 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 اتنا بڑا برجہ رہا ہے میری ہے سب سے کم آلی کھاؤ یار میں جلدی بند کروں پھر میں کھاؤں آری ملے گی آری کے لائک تو ہے بھی یہ مچھے موہ سے کچھ نکلتا نہیں ہے موہ سے کچھ نکل سکتا ہے اب تو موہ سے کچھ نکل سکتا ہے موہ سے کچھ نکل سکتا ہے بچ لگ گئی کیا بولنا ہے بیسے کچھ تو بتایا ہے مجھے کیا بولنا تھا کچھ لگا کچھ لگا کیسا لگا کھلا لگا دریا جولا اور بھائی وoit بھائی مرد میں نے مرد کچھ لگ کو چھل کیسے لگا یہے جو کچھ گی مکتا چکھ لگا جو پھر تم کو موسیقا 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 موسیقا